دوستو جمال گھوٹا کے بارے میں آج بات کریں گے جمال گھوٹا کا کیمیا میں ایک الگ ہی ستھان ہے جمال گھوٹا کیمیا میں اپنا ایک الگ ہی پہچان رکھتا ہے لیکن اس کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ اس کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے آگے ہم اس کی بات کرتے ہیں جمال گھوٹا کو کیسے سدھ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیلے جمال گھوٹا کا بیج لے لیں آپ اس کی اندر کی جو ہری وہ ہوتی نا ہری والی اندر کی وہ نکال لیں اس کے بعد اس کو پوٹلی میں باندھے کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کے بھیس کا گوبر لیلے گیلا اس میں ڈال کے رکھیں چار دن تک پھر اس کو وہاں سے الگ کریں جب یہ الگ ہو جائے تو اس کو پھر اس کو گرم پانی سے دھو کر پھر اسے وستر کی وہ اس کو جو کپڑا ہوتا ہے نا وستر بھی کہتے ہیں اس کو پرانی بھاسن وستر بھی کہتے تھے اس کو ڈال کے اس میں باندھو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر وستر وہ جو ہوگا نا کپڑا آپ کا وہ کپڑا صحیح تو اس کو خرل کریں پھر ایک مٹی کا قویلو لینا ہے قویلو کے اوپر اس کا لیپ آپ کو کر دینا ہے اس کے بعد اس کو سوکھنے رکھ دیں دھوپ میں جب یہ پوری طرح سوکھ جائے پھر اس کو لیپ کو چھل کر نکال لیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد نیمبو لینا ہے آپ کو نیمبو کی رس کی دو بھاونہیں اس کو آپ کو دینی ہے یہ اتینت اتینت گنکاری سروشتم آپ کا جمال گھوٹا بن جائے گا اس کے بعد اس کا کیمیا میں آپ کو بیوک کریں اور پھر یہ اپنے آپ میں کیمیا میں الگ ہی ستھان رکھتا ہے دھنیواد اس کا اپیوک پیلیا میں بھی جبردست ہے پیلیا میں اس کا اپیوک جبردست ہے بتائیں گے اس کے بارے میں پیلیا کا رامبان علاج ہوتا ہے اس سے دھنیواد بتائیں گے اس کے بارے میں آگے